موسیقی 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 بھارت ایک طرح باتچیت کرتا ہے دوسری طرف ان منصوبوں پر کام بھی جاری رکھتا ہے دیکھیں جی یہ جو انڈس وارٹر کمیشنر کی میٹنگز ہیں میں سمتا ہوں کہ ایک اچھا سٹیپ ہے میٹنگز میں ایشیوز کو ریزال بولنا چاہیے لیکن انڈیا ہمیشہ ان میٹنگز کی آڑ میں چیزوں کو سٹالان کرتا ہے پاکستان کا راستہ رکھتا ہے اور میٹنگ در میٹنگ جو ہے ہوتی جاتی ہیں کسٹسکشن اس کی جاری رہتی ہے اور الٹی میٹی پراجیکٹ ٹورڈز افیٹ اکمپلی جو ہے وہ چل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلنائی اور پکال دل پراجیکٹ جو ہے انڈیا نے اس کی انفرمیشن بیس سو بارہ جولائی اور دسمبر میں دی تھی اس کے بعد دو بار اس پر بات ہو چکی ہے اگر تیسری بار بات ہونی ہے تو یہ کنکلوسیو ہونی چاہیے لیکن جیسے کہ خبروں میں آ رہا ہے کہ پھر مزید میٹنگ ہو گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت تو کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے آج پاکستان کمیشنر کو اس کا ریکارڈ فلیور کرنا چاہیے تھا اور نیوٹرلکس پر جا کورٹ آف اربیٹریشن کے لیے نوٹس کی تیاری ہونی چاہیے تھی گورنمنٹ نئی گورنمنٹ آ گئی ہے اس سے گائیڈ لائن لینے چاہیے تھی وگرنہ یہ تو وہ پہلے کی طرح کولوگ کے بیل کی طرح اگر ہم چلتے رہیں گے تو پھر انڈیا تو پروجیکٹس بناتا جائے گا اور پھر ہم جو ہے اسی طرح ہاتھ ملتے جو ہے وہ رہ جائیں گے کہ انڈیا تو ہمارا دوست ملکنی اینیمی کنٹری ہے اس کا تو کام یہی ہے لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کس طرح کنٹین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جماعت علی شاہ صاحب میں ڈاکٹر پرویز آمیر صاحب کی طرف آتا ہوں اسی چیز کے اوپر بات کرنے کے لئے ڈاکٹر صاحب جو بات جماعت علی شاہ صاحب کر رہے ہیں کہ بیس سو بارہ میں اس کے بارے میں بتایا گیا پہلے باتیں ہو چکی ہیں اب تو کنکلوزیو بات ہونی چاہیے تھی لیکن ایک بار پھر بھارت نے پاکستان کے اعتراضات کو مسترد کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ماضی میں بھی کشنگا بگلی آر ڈائم یہ تمام آپ کے پاس موجود رہے ہیں جب وہ بن جائے گا تو پھر انٹرناشنل کوٹ آو اپلیٹریشن میں جانے کا کیا فائدہ ہوگا کیا اب کی بار بھی یہ جو دو منصوبے ہیں یہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا لگ تو اسی طرح رائے جی اس کو کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں ہم نے یہ پریسیڈنٹ خود سیٹ اپ کیا ہوا ہے جماعت علی شاہ صاحب اس کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو دو تین پہلے شروع کے پروجیٹس ہیں ان کے اندر ہم نہ وزٹ کرتے تھے نہ ہم نے ان کو لیوے دیا انڈیا کو اس وقت ہر پانچ سال کا جس وقت وہ آگے تک آگیا اس کے بعد ہم نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں انہوں نے کیا کر دیا ہوئے تو ہم نے خود یہ پریسیڈنٹ سیٹ اپ کیا ہوا ہے اس وقت بن رہی ہے وہ ورلڈ بینک بھی پیچھے اس میں سے ہٹ گیا چناب کے اوپر صرف یہ سوالکورٹ والا نہیں ہے یہ پانچ پروجیٹس ہیں it's going for a very large infrastructure وہ موڈی صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ اس کو ہوئیتے ہیں blood is thicker than water تو یہ تو دوسری طرف they are out for hydro terrorism basically وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اسری سے سٹینگل کیا جائے ڈاک سب وہ تو چاہ رہے ہیں بھارت تو چاہ رہے ہیں ہم اس کو counter کیسے کریں وہ تو ڈیم پر ڈیم بنا رہا ہے میری بات سنیں وہ اپر رپیرین ہیں ہم جانسا باقی پانی تو اس کے ہاتھ کے اندر ہم اس کو یہی ہے کہ آپ اس کو جانسی نا ایک سر میٹنگ کے اوپر نہیں رکھیں جیسے تریڈیشنی رہا ہے سال میں ایک دب ملی ہے آپ کہیں جیسے ہم آج دب آپ کو ملیں گے اگر نہیں کرتے we take you to either the court of arbitration یا ہم جدہ آپ کو باہر جانسا commission کے اندر لے گیا ہے court of justice میں لے گا جاتے ہیں this is totally against the treaty دیکھیں اس میں جو allowances دی ہیں ہم جماعت علی شاہ صاحب بہتر جانتے ہیں کہ اس کے covenants میں کیا allowances yes you can do some hydro power yes you can have some useful water لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو سنگلو لگا کر جونسا نیچے والا رپیرین اس پر بیڑا گر کر دیں جو کہ انڈیا کے در پہ ہوا ہوا ہے take a duck صاحب آپ جماعت علی شاہ صاحب it's time for now or never یعنی اگر بھارت ڈیم پہ ڈیم بناتا ہے اس کے لیے پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے ایسا نہ ہونا ماضی کی طریقے سے آپ بہتر جانتے ہیں ساری چیزیں اعتراضات آپ پر بھی بہت سارے اٹھے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ موقع دیتا رہا بھارت تعمیر کرتا رہا اور ہم نے اس وقت بات کی international court میں لے کے گئے جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی اس وقت تو کچھ نہیں تھا حاصل حصول کچھ نہ ہو سکا دیکھیں جی اس میں جو حیرارکی ہے کہ انڈیس کمیشنر ہے پھر government of پاکستان ہے اس کے بعد neutral expert ہے جو quote of arbitration